بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ کو عزت اور شہرت عطا فرمائے اور تاندرستی والے زندگی عطا فرمائے تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے بائیو گیس بائیو گیس کئی دوستوں کو اس کا نہیں پتا ہوگا میں بتاتا چلوں بائیو گیس وہ گیس ہوتی ہے جو جنوروں کے گوبر سے حاصل کی جا سکتی ہے اس کے بہت سے فیدے ہیں ایک جانور یعنی ایک گائے کے گوبر سے آپ سال میں کتنی بچت کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ایک بھینس کے گوبر سے آپ کتنی بچت کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ کتنے رپی میں بن جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو دوستو ٹاپک پر جانے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تو دوستو ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنے اصل ٹوپک کی طرف تو آج ہم آپ کے ساتھ کریں گے موٹا موٹا حساب کتاب گیس کے بارے میں وہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا تو دوستو ایک بالک گائر زانہ اگر پندرہ کلو گرام گوبر دیتی ہے تو سال بھر میں گوبر کی جو مقدار ہے وہ چرنجہ سو پیتر کلو گرام ہوگی جس سے آپ دو سو پیتر مقام میٹر بائیو گیس حاصل کر سکتے ہیں اب دو سو پیتر مقام میٹر بائیو گیس مل گی لیکن وہ ہوتی کتنی ہے اس سے کتنی دیر چولا جل سکتا ہے گاڑی میں کتنا سفر کر سکتے ہیں کتنی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے کتنا ڈیزل پٹرول کے بچت کی جا سکتی ہے یہ سارا ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ دو سو پیتر مقام میٹر بائیو گیس سے اوستن ایک ہزار لوگوں کا تین وقت کا خانہ تیار کیا جا سکتا ہے یعنی کہ دو سو پیتر مقام میٹر گیس اگر ہمارے پاس موجود ہو تو ایک ہزار لوگوں کا ہم تین ٹائم کا جو خانہ ہے وہ تیار کر سکتے ہیں دو سو پیتر مقام میٹر بائیو گیس سے تھرمل ویلیو ایک سو بانویں لیٹر ڈیزل کے برابر ہوتی ہے ڈیزل کی قیمت آپ خود نکال لیں ایک سو سونا رپے کچھ پیسے ڈیزل کی قیمت ہے ایک سو بانویں لیٹر ڈیزل کی جگہ آپ کو کام دے سکتی ہے جبکہ دو سو پیتر مقام میٹر بائیو گیس سے آٹھ سو پیتر کلو وارٹ بجلی بنائی جا سکتی ہے جس کی قیمت ذریعہ اور گریلو ٹائرف پر تقریباً اٹھارہ سے بیس ہزار رپے کے برابر ہوگی اسی طرح اگر اس گیس کو الپی جی کی جگہ استعمال کیا جائے تو دو سو پیتر مقام میٹر بائیو گیس ایک سو اٹھارہ کلو گرام الپی جی کے برابر ہوتی ہے تو الپی جی کی قیمت تیرہ سو رپے کا سلنڈر ہے بانا کلو کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے آپ یعنی کہ دو سو پیتر مقام میٹر بائیو گیس ایک سو اٹھارہ کلو الپی جی کے برابر ہوتی ہے اگر ایل پی جی دو سو پی اتر مقام میٹر بائیو گیس کو لکڑی کی جگہ جلایا جائے تو سال بھر میں ایک اٹان یعنی ایک ہزار کلو لکڑی بچائی جا سکتی ہے جس کی قیمت کا آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ایک ہزار کلو لکڑی کتنے کی ہو سکتی ہے لیکن دوستو یہ بھی بات ہے کہ جو درخت ہیں جو لکڑی بہت انمول ہوتی ہے کتنے درخت مل کر ایک ہزار کلو وزن کی لکڑی بناتے ہیں اور اس کے لئے کتنا وقت لگتا ہے تو گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک گائے کے گوبر سے سال بھر میں اوستان آپ تقریباً اٹھارہ سے بیس بائیس ہزار روپے کی بائیو گیس کی شکل میں بچت حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو صرف یہ ہی نہیں اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اس کے بھی کافی فائدے ہیں ایک گائے کے سال بھر کے اوستان گوبر جو چورنجہ سو پی اتر کلو گرام ہے تو اس سے سال بھر میں آپ ایک ہزار کلو وات ایک ہزار کلو گرام نامیتی خاد حاصل کر سکتے ہیں گوبر جو ری سائیکل ہو کے آتا ہے وہ اس کو بلیک گولڈ بھی کہا جاتا ہے تو دوستو یہ تقریباً بیس توڑے بنتے ہیں پچاس پچاس کلو والے نامیتی خاد کے یہ صرف ایک گائے کے گوبر کی بات ہو رہی ہے اور بیس توڑے نامیتی خاد جو ہے یہ دو ایکڑ کے لیے کافی ہوتی ہے اس کی تمام ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح سے کافی ہے اسی طرح اگر کمیکل خاد کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو سال بھر میں فی ایکڑ دو بوریاں ڈی اے پی کی ہم استعمال کرتے ہیں اور تقریباً چار بوریاں ہم سونا یوریا یا کوئی بھی یوریا خاد استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی آپ قیمت اس کا نکال سکتے ہیں کتنی بنتی ہے میں نے یہ زیادہ کلکولیشن کی پھر ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس کی جتنی بھی اخراجات ہیں یا جو بھی آپ کی بچت ہے اس ساری آپ کے سامنے ہم نے کر دی ہے نکال کے اس کی ایوریج تو دوستو یہ ایک گائے کا آپ کو موٹا موٹا حساب پیش کیا ہے اگر ایک بینس آپ رکھتے ہیں تو بینس کے گوبر کیونکہ زیادہ ہوتا ہے گائے کی نسبہ تو اس سے آپ 35 سے 50 ہزار پی کی سلانہ بچت کر سکتے ہیں دودھ کے علاوہ باقی ہر چیز کے علاوہ صرف گوبر کی شکل میں تو دوستو اگر آپ اجتماعی اس کو لگاتے ہیں اپنے دہات میں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں دہات میں لگانے کے اجتماعی اگر لگایا جائے بڑا گیس کا پلانٹ لگے گا تو اس کے اوپر آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اس کا فائدہ کیسے ہوگا اور کن کن صورتوں میں ہوگا یہ بھی آپ کو بتائی دیتے ہیں دوستو اگر سارا گاؤں مل کر ایک اجتماعی بایو گیس پلانٹ لگائے تو یہ امر طے ہے کہ اس سارے گاؤں کے لئے صاف ستھرا محول اور دوہیں سے پاک اندن کی فراہمی ممکن ہو سکتی ہے نمبر دو صاف اندن کی بدولت گھر کا سارا محول صاف ستھرا اور مزید صحت مند ہو جاتا ہے نمبر تین خواتین اپنا وقت انفرادی اور اجتماعی تمیری کاموں میں صرف کر سکتی ہیں نمبر پانچ ہے سارے گاؤں کے لئے خاد کی مد میں تمام ضروریت با خوبی پوری کیا سکتی ہے اور نمبر چھے ہے گاؤں کے سطح پر لگائے جانے والے اجتماعی بایو گیس پلانٹ سے حاصل ہونے والی اضافی خاد کی مارکیٹ میں فروخت سے لاکھوں روپیس سلانہ اجتماعی ملکیت کے طور پر سرمایہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ پیسہ آپ اس گاؤں کی کسے بھی تمیریاتی پروجیکٹ کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں اس پیسے سے آپ کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں نمبر سات اجتماعی بایو گیس پلانٹ سے ہر گاؤں کے لئے کامیابی کے ساتھ لگائے اور چلائے جا سکتے ہیں تو اس طرح تمام امور اول تا آخر بہت کامیابی کے ساتھ شفاف انداز میں چلانا ممکن ہے جس سے بلکل لوکل سطح پر گاؤں کی انتظامیہ کی مٹی خود سے ہی مالی امور کے زمن میں اڈٹ اور امور سے بھی نمٹ سکتی ہے تو دوستو اس کو لگانے سے کافی جو لوگ ہیں ان کو نوکریاں بھی ملیں گی جو پرمننٹ نوکریاں ہوگی کوئی کونٹریکٹ بیس نہیں ہوگی اور جو دیر پر چلیں گی وہ نوکریاں بھی اس میں کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے آپ کے ساتھ آج موٹا موٹا بائو گیس کا جو پلانٹ کا ترکہ کار ہے وہ شیئر کیا ہے دراصل میں ہمارا مقصد ہے آپ کی توجہ لے کے آنا ان چیزوں کی طرف جہاں سے آپ ایک اچھی سیونگ کر سکتے ہیں اور ضرور کر سکتے ہیں اور نہ صرف سیونگ ہوتی ہے بلکہ آپ کو بہت زیادہ بچت بھی ہوتی ہے اور گوبر کیوں چونکہ ہم زیادہ تو کاری دیتے ہیں اسے جدر بھی کریں لیکن اگر آپ اسے اس طرح سے استعمال میں لے آئیں تو بہت ہی ایک اچھی بات ہے گھر کا محول بھی صاف ہو جاتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک ضرور پسند آیا ہوگا آپ سے پھر ہماری وہی ایک ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس ایپ کے اوپر لازمی شیئر کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے اوپر اور میں آپ کو بتاتا چلوں ہم آپ کو بائیو گیس جو پلانٹ ہے اس کا ایک سستہ طریقہ بھی ہے جو کہ ہندوستان میں بہت زیادہ رائج ہے چائنہ میں بھی ہے پاکستان میں نہیں ہے بھی تو وہ بھی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی اور میں امید کروں گا کہ وہ بھی آپ کو پسند آئے گا تو دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھنا اللہ حافظ